ہلو بچوں کیسے ہیں آپ لوگ آشا کرتا ہوں کیا آپ لوگ اچھے ہوں گی ہم نے شروع کیا تھا پرسنٹیجز کلاس ایٹ پی ارسن آئی ڈی فانڈنیز سریز تھی جس میں ہم نے لیول ورڈ کے قویشنز کو کمپلیٹ کر دیا ہے اب ہماری باری ہے لیول ٹو کے قویشنز کو کرنے کی تو شروع کرتے ہیں لیول ٹو کا قویشن اگر دیکھیں اگر قویشن نمبر 29 سے شروع ہوتا ہے اور یہ جو قویشن ہے اس میں ذرا سا ایرر نظر آ رہا ہے مطلب قویشن کو لکھنے میں تھوڑا جیسے ہاں لکھا ہے ریڈکشن آف 10% in the price of an article enables a delay to purchase 25 articles more actually 25 articles more لکھنا صحیح نہیں ہوگا 25 articles تو ٹوٹل ہمارے کتنے articles ہیں 25 articles اچیس articles ہیں اور ریڈکشن کتنا ہوا ہے 10% ریڈکشن ہوا ہے ٹھیک تو لگے گا کتنا 90% مان لیتے ہیں جو original price ہے وہ کتنا ہمارا x ہے 90% ہمکو لگے گا اور x ہے ہمارے total اس کا کتنا روپیہ ہمارا ہے ہمارا 4500 یا 45000 لکھا ہے لیکن options کے حساب سے 4500 ہونا چاہیے یا options کو بدلنا پڑے گا ٹھیک ہے مور کو میرے حساب سے اٹھانا پڑے گا 45000 کے جگہ 4500 ہوگا تو کیا ہو جائے گا بتائیے یہ ہو جائے گا 90x آگے 100 is equal 4500 00 cancel 9 45 0 x آ جائے گا 5000 یہ بات سمجھ آگے کہ x 5000 یہ total amount total price 5000 لیکن 25 آرٹکل سے ایک آرٹکل کا price کیا ہوگا price of one article 5000 ڈیوائیز 25 ڈیوائیز 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 ڈھول رہا ہے کہ what is the effective percentage increase in the number of students from 1998 to 2001 دیکھیں اب ہمیں پتہ نہیں ہے کہ 1998 میں کیا تھا 1998 سے 1999 مان لیتے ہیں کہ X تھا X جو تھا اس میں بڑھو تری ہوئی 2000 سے لے کر 2001 تھا یہ والا یہاں سے یہاں تکا effective کیا مان جا ہے what is the effective percentage increase in the number of students x تھا x سے کتنا بڑھا 20% سب سے پہلے x تھا اسے بڑھا کتنا x plus 20% of x اس کو solve کریں گے تو یہ آئے گا 1.2x 20 بٹے 100x کریں گے تو آ جائے گا 1.2x جو تھا اس میں سے کتنا بڑھا 30% 1.2x plus 30% of 1.2x اب جو ہو جائے گا یہ ہوگا 1.2x plus 30 over 100 تو ہوگا 0.3 into 1.2x that is 1.2x plus 0.36x سکو اگر solve کریں گے 6 تو یہ 1.56x ہوگا x سے شروع ہوا کھا پہ آیا 1.56x تو effective increase ہوگا وہ کتنا ہوگا وہ ہوگیا 1.56x minus x تو یہ آئے گا 0.56x percentage increase کیا ہو جائے گا 0.56x increase بٹے original کتنا تھا x into 100 تو ہمارا آنسر ہوگا 56% یہاں پہ بھی اگر دیکھیں گے option یہاں پہ match نہیں کر رہا بات آنسر 56% ہی ہوگا میں نے یہاں پہ کسی اور solution سے wifi بھی کیا ہے دیکھ لیجے اگر آپ کو لگے کنی ارر ہے تو مجھے ضرور کومنٹ کر کے بتائیں گے آگے بڑھتے ہیں question کیا کہہ رہا ہے 32 sorry 31 30 ہو گیا question number 31 کیا کہہ رہا ہے دیکھیں گے question number 31 کہہ رہا ہے a solution of 165 liters contain 80% of acid and the rest water how much water must be allied to the above solution such that the resulting mixture contain 25% water تو اب آپ دے کے 20 31 میں کیا کہہ رہا ہے 165 liter کا solution کوئی بات نہیں 60% acid اور جو بچاؤ آیا وہ کیا ہمارا آنسر 20% water ٹھیک how much water must be added to the above solution such that the resulting mixture contain 25% water ٹھیک اب دیکھیں 165 liter ہے 20% water تو اگر ہم بات کریں 20% of water کتنا آ جائے گا 20% water اگر ہوگا تو 165 liter کا 20% کتنا ہوگا 20 بٹے 100 گنا 165 20 25 100 15 15 15 تو 33 liter water 33 liter water لیکن question میں کہہ رہا ہے کہ کتنا پانی add کر تو پانی مکسٹر کا جو ویٹ ہے جو ماں سے وہ بھی تو ہمارا بڑھ جائے اس کا volume بڑھ جائے گا volume کی بات ہو رہی ہے تو اگر ہم پانی کو x liter پانی ہم نے بڑھا دیا کتنا liter پانی بڑھا دیا x liter پانی بڑھائیں گے liter x liter پانی x liter بڑھے پورے پانی ملا دیں تو ہمارا solution ہو جائے پانی ملا دیں ہو جائے گا 165 plus x یہ ہو جائے گا solution کا volume اور پانی کا volume کتنا ہو جائے 33 plus x ٹھیک تو بات یہ ہے کہ اس کا کتنا percent کر لینا ہے 25% ہو جائے کیا ہو جائے 25% تو 25% اگر ہم ملا یں گے تو 25 33 plus x کیا ہو جائے گا ہمارا پانی کا volume اور یہ پورا mixer کا volume ہو جائے 65 plus x that means ہم نے ملا x liter to twenty five percent of mixtor kتنا 165 plus x اور آئے گا 33 plus x پانی میں x liter پانی extra ملا آیا جس کی وجہ سے اب جو پانی ہو آئی جو نیٹ پانی ہے یہ پچیس پرسنٹ ہو گیا پورے mixture کا ٹھیک تو کیا ہو جائے گا 25 hour hundred into 165 plus x is equal to 33 plus x اب بات ہے صرف solve کر رہی 165 plus x is equal to 33 chur 132 plus 4 x to یہ ہو جائے گا 165 پانی 233 is equal to 3 x x ہو جائے گا 11 answer کیا ہو 11 liter تو 11 liter اور پانی add کر دیں تو جو ہمارا mixture ہو جائے گا 176 liter کا اور جو پانی ہو گا پانی ہو جائے گا پورے mixture کا 25% 1 4 ہو جائے نہیں سمجھ مجھے امید ہے پوری کہ آپ کو سمجھ رہے 32 میں چھو تھوڑے بھاری بھار کم question پوری دیں تھوڑھ اثر بھاری ہے 32 میں 32 32 میں 32 میں 32 میں بول رہا ہے کہ میں لکشمن کی بات کروں لکشمن 10 پرسن زیادہ expenditure سے save کر رہا ہے expenditure کو مال لیتے x اس کا جو saving ہے وہ x plus 10 percent of x اس کو solve کریں گے تو آئے گا 1.1 x ٹھیک لکشمن saving ان بھووان spends بھوان کی بات کریں بھوان کی بات کریں وہ expand کر رہا more than saving saving جتنا اس کا is ki saving اگر y ہے بھوان کی تو expenditure ہے 10 percent زیادہ 1.1 y if لکشمن saving is 10 percent more than بھوان لکشمن کا saving 10 percent زیادہ ہے بھوان کے expenditure سے اس کا مطلب 1 1 x 10 percent off مطلب یہ جو بھوان کا saving ہے بھوان saving کتنا ہے question کہ رہا ہے کہ بھوان if لکشمن saving is 1.1 x وہ is 10 percent more than بھوان expenditure 1.1 y اس سے 10 percent of 1.1 y clear رہے نا لکشمن saving ہے وہ بھوان کی expenditure سے 10 percent زیادہ ہے ٹھیک 1.1 x is equal to کیا ہو جائے گا 1.1y اور یہ ہو جائے گا 0.1 into 1.11 that is 1.1x is equal to 1.1 y plus 0.1 into 0.11 1 1 ٹھیک تو یہ 1.1 اور یہ 0.11 that is 1.21 1.1x is equal to 1.21y کیا میں صحیح کر رہا ہوں y plus 1.1 1 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 5 1 increment 1 that is 101 1 1 10 1 1 10 1 1 1 1 1 1 جتنا وہ خلق کر رہا ہے جتا سیب کر رہا ہے دونوں کا جس سم ہے وہی تو انکم ہوتا ہے نے تو لیکس من کا انکم کتنا ہو جائے گا انکم 1 بٹے انکم 2 پہلا انکم کتنا ہوگا x plus 1.1 x بٹے اس کا کیا ہوگا y plus 1.1 y یہ ہو جائے گا 2.1 x بٹے 2.1 y that is x بٹے y اور یہ آرہی آ چکا ہے x گیار بٹے توس آنسر ہوگا 11 is to 10 option دیکھ لیجے option d match کر رہا ہے اچھا question اتار لیجے سمجھے میں کہیں پہ پریشانی تو ضرور بتا ہے 32 ہو گیا question 33 میں جاتا ہے کیا کہہ رہا ہے 33 مہن spends 50% of his income on household expenditure مہن کیا کر رہا ہے مہن spends 50% of his income on household expenditure تو پچھ ایکس اگر اس کا انکم ہے انکم اگر ایکس ہے تو جو خرج کر رہا ہے مہن spend household expenditure house hold expenditure ٹھیک ہے یہ کتنا ہو جا رہا ہے 50% خرج کر رہا ہے میں تو 50% of x کوئی بات نہیں that is 0.5 x اگر کیا بولا ہے and 60% of the remaining on personal expenditure remaining کتنا ہو جائے گا x minus 0.5 x کتنا بچے گا 0.5 x اب بولا ہے اس کی بات گیا اس کا 60% پھر وہ پرسنل خرج میں خرج کر رہا ہے پرسنل اپنے ہو کر خرج کر رہا ہے پرسنل اپنے ہو کر خرج کر رہا ہے پرسنل expenditure کیا ہو جائے گا 0.5 x plus 0.3 x 0.8 x ہو گا یہ بچے گا 0.2 x ابھی تک 0.2 x بچا ہوا ہے ہی پہ 50% towards income tax اب جو بچ گیا اس کا income tax یہ ہو گا 50% 50% of 0.2 x that is 0.5 into 0.2 x ہو گا 0.1 x 0.2 0.1 x تو اب تک 0.5 0.3 اور 0.1 ختم ہو گیا ابھی 0.1 x ابھی کیا ہو جائے بتا ہے and saves the remaining rupees 1200 that is saving اب کتنا ہے saving ہے ہمارا 12 rupes saving کیسے ہو گا تھا کتنا x خرج کتنا ہو 0.5 x پہلے پھر 0.3 x پھر 0.1 x یہ جو بچا کتنا بچا 1200 that means x-15 0.9 x is equal to 12 تو یہ ہو جائے گا 0.1 x is equal to 1200 x ہو جائے گا 12,000 تو جو انکم ہے وہ کتنا ہے 12,000 ہے option what is the personal expenditure مانگ ہے تو personal expenditure 0.3 x 0.3 into 12,000 10 cancels cancels 12 30 to 3600 وہ خود پر خرج کر رہا ہے ڈالی جی پر بات کریں دو ہزار ایک کی بات ہو رہی ہو گیا ہے کہ پرائیس آرٹکل اے بی کا اگر ہم ایکس مان لیں تو اے کا جو ہے وہ کیا ہے بیس پرسنٹ مور تو ایکس پلس بیس پرسنٹ اف ایکس 120% ہو جائے گا تیس 1.2 ایکس سا ہے اہتنا تو آپ سمجھے رہے ہیں اندر 2002 ڈون ہыс dropsے ہم ایکس پرسنٹ مور کتم چینổ ڈونہ ا��سمنٹ یوں موری ویدونے ایک سmillicatz assistant عطاب 2 بن Tryingwie و، مصرнесے پر رہے چیزار رہے ہیں بی کو اگر ہم و اور ی مان لیں دو ہزار دو میں تو До سنٹ ایڈے اٹھے گے تو سمجھے jáие China مرتر daher�� inten decline مرترم سنٹ او es پلسل کو و اس لینے یوں 1.5 1.5 from 2001 to 2002 if the price of A has increased by 50% جو A ہے وہ کتنا پرسن بڑھا ہے 50% بڑھا ہے that is 1.2x تو ہے 2001 سے 2002 میں A کا جو پرائس ہے وہ کتنا بڑھا ہے وہ 50% بڑھا ہے what is the percent then by what percent has the price of B increased A ہے 1.2x اس میں کتنا پرسن بڑھا 50% of 1.2x اور بڑھ کے کتنا ہوگیا 1.5y that means 1.2x plus 0.5 into 1.2x is equal to 1.5y تو یہ ہوگا 1.2x plus بارم نسار 0.6x is equal to 1.5y تو یہ بارے چراثا ہے 1.8x is equal to 1.5y 3.5x 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 minus 5 5 over 5 that is x over 5 percentage increase کیا ہو جائے گا x over 5 اور originally کتنا تھا x تھا into کیا ہوگا 100% 20% 20% option c correct بلکل آسان اتار لی جیے تھوڑا تو ٹیڑا ہے ہوگا ہے question 34 ہویا ہے اب question number 35 ڈیٹ پہ کیا question 35 ڈیٹ پہ ڈیٹ پہ ہمارا ہم ایکس مال لیتے ہیں پرائیس آف این آرٹیکل پرائیس آف این آرٹیکل ایک آرٹیکل کا پرائیس ہم نے کتنا مال لیا ایکس روپیا میں نیو پرائیس کتنا ہوگا نیو پرائیس کتنا ہوگا کوششن میں بول رہا ہے کہ پرائیس پرائیس آف این آرٹیکل ایکس پلس فیفٹین پرسنٹ اف ایکس ہو جائے گا ایکسی بہت سمجھ پا رہے ہیں اب کیا ہوگا جو آرٹیکل سین کتنے سارے بیچے گئے یہاں بولایا ہے کہ نمبر آرٹیکل سول ڈکریس پر نمبر آرٹیکل سول نمبر آف آرٹیکل سول کتنا وائد ٹھیک ہے لیکن نیا یہاں والا کیا ہوگا چونکہ ہمارا پرائیس بڑھ گیا جب پرائیس بڑھ جاتا وہاں پر سامان کم خرید ہے پھر دیکھئے کہ اگر آفر ہوگا پرائیس گھڑ جائے تو پھر وہ زیادہ بکتا ہے نیو نمبر آرٹیکل کتنا ہوگا اس میں بیس پرسنٹ گھڑ گیا جائے ہمارا 0.81 دیکھئے یہاں پہ اگر ہم ایک آرٹیکل کا پرائیس x اور جتنے بکے وہ y تو ٹوٹل کتنا revenue generate ہوگا x into y تو اگر revenue کیا اس کو بولتے ہم لوگ sales revenue sales revenue لیکن نیا والا کیا ہوگا new sales revenue 1.15x into 0.81 یہ ہو جائے گا 8 8.4 1 یہ کتنا ہوگی ہے 8.4 8.4 8.4 صحیح تو یہ ہو جائے گا ہمارا 0.92 0.92 اس کا مطلب ہے اگر دیکھئے گا sales revenue وہ ہمارا decrease ہوا پہلے xy تھا اب کیا ہوگی ہمارا 0.9x تو یہ decrease ہوا کتنا decrease ہوا xy minus 0.92 xy that is 0.08 xy اس میں percentage decrease مانگیں تو کیا ہو جائے گا 0.08xy original xy تھا 100 سے multiply کر دیں گے تو آئے گا 8% تو answer ہوگا ہمارا 8% decrease option d یہاں پہ correct طال لی ہے طال لی ہے questions تھوڑا سا ہے difficult اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن بنا سکتے ہیں اگر آپ کو آئیڈیا آ گیا ہے تو آرام آرام سے بنا سکتے ہیں question number 36 the population of a town increases by 25% annually تو مان لیتے ہیں ٹھیک ہے پہلے پڑھ لیتے ہیں question if the present population is 1 crore then what was the difference between the population 3 years ago and 2 years ago so مان لیتے ہیں کہ ہمارا کہ کتنا ہے ہمارا 1 crore 1 2 3 ڈی 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 25% بڑھا جس سے کتنا ہوا ایک کروڑ ایک آئی دائی سے دو دو چار دو سات تین تین چیک سات تو اس کو سوال کریں گے تو یہ ہو جائے گا ہمارا ایک سو پتیس بٹیس سو گنا ایکس برائیور ایک دو تین چار پانچ سات یہ ہو جائے گا پچیس پانچ ایک سو پتیس پتیس چک سو ایک دو تین چار پانچ ایک دو تین چار پانچ پانچ اٹھے چاریس چار تو ہو جائے گا ایکس کا ویلو آٹھ پڑھ چار زیرو پھر دوزی اسی لاکھ اسی لاکھ تو اسی لاکھ ہیں مطلب جس ایک سال پہلے اسی لاکھ آہ پوپلیشن ہے اب مان لیتا ہے اس سے جس پہلے کتنا تھا وای ایک سال پہلے پھر دو سال پہلے ہو جائے گا کتنا ایک سال پہلے پھر دوزی چپ نس چک چلے سال پہلے پھر دوزیوں ہو چرے پہلے پھر دوزیوں پھر دوزیوں پر پھر دوزیوں چاوڈ پھر دوزیوں پھروں چیک ومان میں لوگ اور مدان Economic Fantastic Great Pathor اگر میں صحیح کر رہا ہوں تو کچھ غلطی ہوئی ایک سو پچیس پچیس کیا پچھتر پچیس دونہ پچاس ہی ہیں تو ایک سال پہلے کتنا ہے سی لاکھ دو سال پہلے کتنا ہوگی ہے چو سٹھ لاکھ لیکن مجھے دو سال پہلے اور تین سال پہلے جو پپلیشن ہے اس کا کیا ڈیفرنس اور ایک سال پہلے نہ پڑے گا ایک سال پہلے اب مان لے زیڈ ہے تو زیڈ پلس کیا کریں گے ٹوینٹی فائی پرسنٹ آف زیڈ یہ ہو جائے گا چون سٹھ لاکھ ایک دو تین چار پہنچ ایک سو پچیس بٹے سو انٹو زیڈ بڑا بڑا چون سٹھ ایک دو تین چار پہنچ ایک سو پچیس 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 دونہ پچاس کیا ہو جائے گا اس کو سال کریں گے تو یہ آ جائے گا ہمارا فائیب وان ٹو جو بھی ہے جس دونہ پچاس ایک سو چالیس پچیس پائنچ ایک سو پچیس پندرہ زیڈ پیس جو ایک درہ دو سو چھپنہ آئی تنک سا ہی ہے تین زیڈ ٹھیک تو پانچ پہنچ پیچیس پانچ پانچ ایک درہ دس دبل زیڈ ہو جائے گا دبل زیڈ تو ایکہون لاغ بیس ہیار بڑا بڑا ہے جس درہ ہوں ٹھیک ہے قوشن میں کہہ رہا تین سال پہلے اور دو سال پہلے جتنا پاپلے ہوں گا ان دونوں کا ڈیفرنس that is 64 لاکھ ایک دو چار پانچ مائنس آنسو بار ایک دو تین چار زیرو 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 قسمے دو آٹ تین میں گیا دو ایک سو بارہ لاکھ اسی ہزار بارہ لاکھ اسی ہزار ہے دو سال پہلے اور تین سال پہلے دو سال پہلے تین سال پہلے جو پاپلیشن ہے ان دونوں کا ڈیفرنس کتنا ہوگا بارہ لاکھ اسی ہوا ہے تار لیجی آج کے لیے ہمارے لاسٹ پہشن سال پہشن پہشن نیبر 37 پڑی ہے 37 کیا کہہ رہے یہ کہہ رہے روی ہے سم منی with him he gave 50% to it to روپ تو 37 کے اگر بار کریں ٹوٹل اس کے پاس کتنا تھا ایکس روپا کو دے دی تو روپا کو کتنا دیا ٹوٹل مطلب روی کے پاس کیا کہہ رہا پہشن میں روی ہے سم منی روی کی بات روی کے پاس ایکس روپی آتھا اب روپا کے پاس کتنا ہو جائے گا 50% آف ایکس جو کی آدھا اس کو دے دیا کہہ دیا ہے کہ 50% to his روپا 30% to راجو راجو کو کتنا دے دیا 30% تو جائے گا 30% آف ایکس تو کتنا ہو جائے گا 0.3 ایکس 0.5 ایکس اور 0.3 ایکس اب تک وہ باند دیا اور 60% of the remaining remaining کیا بچا ہمارا ایکس تھا 0.5 ایکس اور 0.3 ایکس اب تک وہ راجو اور روپا کو دے دیا تو بچا ایکس 0.8 ایکس 0.2 ایکس اور 60% of the remaining ایک was donated to charity تو charity میں 60% of 0.2 ایکس that is 0.6 into 0.2 ایکس یہ ہو جائے جائے 0.12 ایکس ابھی بھی اس کے پاس کتنا روپیہ ہے 8040 روپیہ ہے that means ایکس مائنس کیا کیا ختم ہوگیا 0.5 ایکس 0.3 ایکس اور charity میں 0.12 ایکس ملکہ ختم ہوگی کتنا بچا 8000 چالیس روپے اب اس کو سالف کریں گے 0.8 اور 0.12 0.92 0.92 ایکس برابر 8000 چالیس بچے کا 0.08 ایکس برابر 8000 چالیس that is 8x بٹے 100 برابر 8000 چالیس 8 ایکس 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 مجھے آئے گا ہمارا ہے 100500 ایک دس ایک لاکھ پانچ ایک لاکھ ایک لاکھ پانچ سو روپے اس کے پاس اوریجنل میں تھا اس کے بعد کچھ روپا کو ملا کچھ راجو کو اور کچھ چیریٹی میں بانٹ دیا تب بھی اس کے پاس 100500 روپیز بچا ہوا ہے ٹھیک ہے امید کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں جتنے سارے ویڈی جتنے سارے questions کے میں نے solution دی آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور اگر آپ کو صحیح لگتا ہے اگر آپ کو سمجھ آتا ہے تو اپنے دوستوں کو ضرور شیئر کریں لائک کریں اور کومنٹ کر کر ضرور بتائیں کہ آپ کو کیسا لگا اور ایک بہت امپورٹن بات کہ ہمارا ڈسکرپشن ضرور چیک کریں وہاں پہ ہمارا سپورٹ اس کا سیکشن ہے آپ کی سپورٹ سے ہمارا چینل گرو کرتا ہے ملتے پھر نیکس ویڈیو میں thank you very much